اسلام علیکم یوٹیو فرنڈز ویلکم تو مائی چانل آج ہم بنائیں گے بقرائی سپیشل شامی کباب اچھے بقرائی سپیشل شامی کباب کے لیے ہم نے لیا ہے یہ ایک کلو بونلس بیف ہے ایک کپ چینگی دال ہے ایسے دھو کے ہم نے سوکھر نے چھوڑ دیا تھا ایک بڑی پیاس کو ہم نے سلائس کر لیا ہے ہاں کپ ہم نے دہی لیا ہے پدرک لہسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون مسالوں میں یہ کباب کا مسالہ ہے میں نے آپ کو ریشدار کباب میں کباب کا مسالہ بنانا بتایا ہے آپ ضرور اس ریسپی کو دیکھئے گا یہ ہم ون ٹیبل سپون ڈالیں گے خلدی ہے یہ ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ٹو ٹیبل سپون نامک ٹو ٹیسٹ زیرا پاوڈر ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاوڈر یہ کٹی بھی لال مرچ ہے یہ ہم ون ٹیبل سپون ڈالیں گے مرچ کم رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس پہ ہری مرچیں اور بھی ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے اوئل لے گیا ہے یہ سرسوں کا تیل ہے یہ تقریباً منفورت کپ ہے اب اس کے اندھر ہم پیاز جال کے فرائے کر لیں گے پیاز ہم دال کے فرائے کر لیں گے اس پیشل کباب ریسپی ہے ضرور کھائی کیجئے گا بہت مزید کریں گے پیاز ہم یہ براؤنی کریں بس ہی ہلکا سپنا کلر چینج کریں جیسے یہ بھی پور چکا ہے اب ہم اس میں ادراک لیسن کا پیز ڈال لے دیکھیں ہمیں ادراک لیسن کا پیز ڈال رہی ہیں 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 اور اس کے اندر ہم سارے مسالے مکس کر لیں دہی کے اندر ہم مسالے مکس کریں گے یہ زیرہ پاورڈر میں لے رہی ہوں تفریبان 1 ٹیبل سپون کٹی وی لال برش میں لے رہی ہوں 1 ٹیبل سپون نمک پو ٹیسٹ ہے یہ بھی میں 1 ٹیبل سپون لے رہی ہوں دھنیا پاورڈر میں 2 ٹیبل سپون لوں گی حلدی 1 ٹی سپون کباب کا مسالہ ہے یہ کباب کا گرم مسالہ یہ تفریباً میں 2 ٹی سپون لے رہی ہوں اب اس کو اچھی درہاں سے مکس کر لیں گے اسے دیکھیں یہ مسالے میں مکس کر لیں گے دھنی ہم نے بلکل گاڑا لینا ہے پتلا نہیں لینا دیکھیں دیکھیں گوشت کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اس کے اندر میں یہ دان بھی ہوئی اور اسے بھی تھوڑا سا ہرکا سا فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے مسالے مکس ہو گئے ہیں اچھا اب یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ بھی ہم اچھی دان سے اس کے اندر ڈال دیں گے مکس کر دیں گے اس کو اچھی دان سے دیکھیں ہمارا بوائل ہوا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر پانوے دال دیں گے تفریباً ایک لیٹر کی خریب اور اس کو کور کر کے پتنے کے لیے چھوڑ دیں گے اتنا کہ یہ گوشت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے پانی ڈال دی بس ہم اس کو پتنے کے لیے چھوڑ دیں گے اسے دیکھیں تو خریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ ہمارا جو کباب کا مسالہ ہے یہ اچھی طرح سے پاک چکا ہے پانی اس کا ڈرائے ہو گیا ہے پورا اب یہ گرم ہے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں اس کو چوپر میں اچھی طرح سے پیس بھی اچھے دیکھیں یہ کباب کا مسالہ ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو چوپر میں پیس لیں گے اچھا اس سے پہلے یہ دھنیا پودینہ ہم نے ایک ایک گڑڈی لیا ہے اور تھوڑی ہری مرچیں ہیں یہ پہلے ہم چوپر میں پیس لیں گے یہ اچھی پس جاتی ہیں تو پھر ہم اس کو کباب کے مسالے کے ساتھ مکس کر لیں گے اچھے دیکھیں یہ دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں ہم نے لے لی ہیں پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے چوپ کر لیں گے باریک اچھے دیکھیں یہ ہم نے بلکل باریک پیس لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر جو ہے یہ کباب کا مسالہ ڈال کے بھی پیس لیں گے تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اور جن بچوں کو شکایت رہتی ہے کہ دھنیا مو میں آ رہا ہے پودینہ مو میں آ رہا ہے یا مرچیں مو میں آ رہی ہیں وہ کسی کو بھی نہیں رہے گی اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیس لیں گے مو میں آ رہا ہے اب ہم اس کی کیا tire بنالیا لیں گے دیکھیں یہ ہمینے کباب کی طاقی بنا لیں گے اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے مو اب ابھی دیکھیں ہماری بہرای سپیشلا شامی کباب بن چکے ہیں اب ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں مکرہ کی سپیشل شامی کباب بلگل تیار ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ